میش اس ماسک مین کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور میش کے اٹیک سے وہ ماسک مین بس تھوڑا سا ہی پیچھے جاتا ہے اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ میش کے اٹیک سے کسی کو اتنا فرق نہیں پڑا مطلب پہلے میش صرف ایک ہی پانچ سے کسی کو بھی ہرا دیتا تھا لیکن اس ماسک مین کو میش کے اٹیک سے اتنا کچھ بھی نہیں ہوا وہ بس تھوڑا سا پیچھے گیا ہے تو پھر اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ ماسک مین ایک نینجا کی طرح میش کے اوپر اٹیک کرتا ہے مطلب جیسے نینجا اپنی سوڑ سے کسی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں بلکل ویسے ہی یہ ماسک مین میش کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور اس کی سپیٹ اتنی زیادہ فاسٹ ہوتی ہے کہ میش کو وہ نظر ہی نہیں آتا اور یہ بھی فاسٹ ٹائم ہوا ہے کہ کسی کی سپیٹ اتنی زیادہ فاسٹ ہے کہ وہ میش کو نظر ہی نہیں آیا تو پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ میش کی بوڈی سے ہون نکلنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ماسک مین میش کو بولتا ہے تم میرے سے کبھی بھی نہیں جیت پاؤگے تو پھر اس کے بعد وہ ماسک مین میش کو اپنے بارے میں بتاتا ہے اور وہ بولتا ہے تم میرے سامنے کافی زیادہ ویک ہو تم صرف ایک بچے ہو میرے سامنے ہم بے مثال ہیں تم ہم سب سے کبھی بھی نہیں جیت پاؤگے اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو ابھی ہار مان لو لیکن میش تو ایسا بنتا ہے جو کبھی ہار ہی نہیں مانتا تو پھر اس کے بعد میش کو دکھایا جاتا ہے جس کی حالت کافی زیادہ حراب ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد میش بھولتا ہے تم مجھے جو مرضی بھولو مجھے اس سے کوئی بھی فارق نہیں پڑتا تو پھر اس کے بعد وہ ماسک مین بھولتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ تم مجھے کبھی بھی نہیں حراب آوگے میں تم سے کافی زیادہ فاسٹ ہوں تم مجھے دیکھ بھی نہیں پار رہے تو تم مجھے ہراؤگے کیسے تمہیں پتہ ہے کہ تم میرے سے کبھی بھی نہیں جیت پاؤگے تو تم ابھی بھی ہار نہیں مان رہے تم میرے ساتھ دوبارہ فائٹ کرنا چاہتے ہو جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم مجھے کبھی بھی نہیں ہراؤگے تو پھر اس کے بعد میش بھولتا ہے تم مجھے جو مرضی بھولو مجھے اس سے کوئی بھی فارق نہیں پڑتا تو پھر اس کے بعد ماسک مین بھولتا ہے مجھے تم ایک بات بتاؤ تم ڈیوائن ویزینری کیوں بننا چاہتے ہو تو پھر اس کے بعد میش بھولتا ہے کیونکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں ایک ایسی زندگی جس میں کوئی بھی ہمیں تانگ نہ کرے اور ہم ہمیشہ ہوشی ہوشی رہ سکے تو پھر اس کے بعد وہ ماسک مین بھولتا ہے ڈیوائن ویزینری بننا چاہتے ہو بس اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے تو پھر اس کے بعد وہ ماسک مین فائٹ کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اور پھر وہ میش کو بھولتا ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر تم فائٹ کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ اور اپنی پوری کوشش کرنا تو پھر اس کے بعد وہ ماسک مین اپنے ہاتھ کو اوپر کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں میش کی دوست دکھائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ماسک مین بھولتا ہے بس تیس منٹ میں اس کی ساری پاورز چلی جائیں گی اس کا جو میجی کا نشان ہے وہ ہتم ہو جائے گا کیونکہ یہ جو ڈیوائز ہے یہ پاور کو ہتم کر دیتا ہے تو اب یہ ڈیوائز تیس منٹ میں تمہاری اس دوست کی پاور کو ہتم کر دے گا اب تمہاری دوست بلکل تمہاری طرح بان جائے گی تم کیا کہتے ہو اس بارے میں لیکن میش کو اس سے کوئی بھی فارق نہیں پڑتا اور پھر وہ ماسک مین بھولتا ہے کیا تمہیں ہوشی ہوگی کہ تمہاری دوست بھی بلکل تمہاری طرح بان جائے گی لیکن میش کچھ بھی نہیں بھولتا اور پھر وہ ماسک مین بھولتا ہے تم کبھی سیریس ہوتے بھی ہو یا نہیں اور ماسک مین کو بھی میش کی سمجھ نہیں آتی تو پھر اس کے بعد میش ماسک مین کو بھولتا ہے اب تمہارا یہ جو ماسک ہے اس کے ٹکڑے ہونے والی ہیں تو پھر اس کے بعد وہ ماسک مین بھولتا ہے اچھا تو تم کرو گے میرے ماسک کے ٹکڑے اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے ماسک کے ٹکڑے کر سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے تم مجھے میرے ماسک کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ تو پھر اس کے بعد ان دونوں کی فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس ماسک مین کی سپیٹ کافی زیادہ فاسٹ ہوتی ہے وہ کبھی آگے سے میش کے اوپر اٹیک کرتا ہے کبھی پیچھے سے اور میش کو بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر اس کے بعد وہ ماسک مین اپنی سووٹ کو میش کے آر پار کر دیتا ہے اور یہ فاسٹ ٹائم ہوا ہے کہ کسی نے اپنی سووٹ کو میش کے آر پار کر دیا ہے اور میش کا کافی سارا ہون باہر نکلنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ماسک مین بھولتا ہے اب تم کسی کو بھی بچانے کے قابل نہیں رہو گے کیونکہ میں اپنی سووٹ کو باہر نہیں نکالوں گا تو پھر اس کے بعد میش کو دکھایا جاتا ہے اور اس ماسک مین نے میش کے اوپر اتنے سارے اٹیک کیے ہیں اور اس نے اپنی سووٹ میش کے آر پار بھی کر دی ہے لیکن پھر بھی میش کے چہرے پر ذرا سا بھی درد نظر نہیں آ رہا ہوتا اور وہ آرام سے اپنی جگہ پر ہی کھڑا ہوتا ہے جیسے اس سے کچھ ہوا ہی نہیں تو پھر اس کے بعد میش بھولتا ہے میں نے پکڑ لیا اور پھر میش اس ماسک مین کے کپڑوں سے پکڑ لیتا ہے اور یہ دیکھ کے وہ ماسک مین کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور وہ بھولتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے اپنی سووٹ اس کے آر پار کر دی ہے پھر بھی اسے کیوں نہیں کچھ ہوا یہ ایسا کیسے کر پا رہا ہے اس نے ایسا کیسے کیا تو پھر اس کے بعد میش اپنے ساڑ سے اٹیک کرتا ہے اس ماسک مین کے ماسک کے اوپر اور میش کے اٹیک سے اس کے ماسک کے اوپر کریکس آ جاتے ہیں اور پھر اس ماسک مین کا ماسک ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ماسک مین پیچھے کی طرف جانے لگتا ہے اور پھر وہ کافی مشکل سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور اس نے اپنے فیس پہ اپنا ہاتھ رکھا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں اس کی ایک آنکھ دکھائی جاتی ہے اور اس کی آنکھ کافی زیادہ عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے اس کی آنکھ کے اندر کچھ بنا ہوتا ہے تو میش اس کی آنکھ دیکھ کے کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور وہ بولتا ہے یہ آنکھ تو یہ کیا سے ہو سکتا ہے یہ آنکھ تو ریڈ کلر کی ہے تو اس کا مطلب تو اس کا مطلب تمہیں ہون نکل رہا ہے تو پہلے اس ماسک مین کو لگتا ہے کہ میش کو اس آنکھ کا مطلب پتا ہوگا لیکن پھر جب میش بولتا ہے کہ اس ریڈ آنکھ کا مطلب کہ تمہاری آنکھ سے ہون نکل رہا ہے تو یہ بات سن کے وہ ماسک مین بولتا ہے اس بے وکوف کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ کبھی سیریس بھی ہوتا ہے یا پھر نہیں تو پھر اس کے بعد وہ ماسک مین میش کو بولتا ہے کیا تمہیں اس آنکھ کا مطلب نہیں پتا تو پھر اس کے بعد میش بولتا ہے نہیں مجھے اس آنکھ کا مطلب نہیں پتا مجھے ماف کر دینا مجھے اس کا مطلب نہیں پتا تو پھر اس کے بعد وہ ماسک مین بولتا ہے تم میرے سے معافی کیوں مانگ رہے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں اس آنکھ کا مطلب کیا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ماسک مین بولتا ہے یہ میری آنکھ ہے اور اس آنکھ کو بولا جاتا ہے دی ایویل آئی اور یہ آنکھ کسی کے بھی میجک کو ہتم کر سکتی ہے میجک اس دنیا میں سب کچھ ہے تو جب میں کسی کے اوپر اس آنکھ کا یوز کروں گا اور اس کا میجک چلا جائے گا تو وہ میرے ساتھ فائٹ کیسے کرے گا